گلتی نہیں ہے شہباز شریف کی اگر محمد علی جنہ بھی ہوتا نا پرائم مینسٹر اس وقت پاکستان کا پاکستان پھر ڈی فورٹ کے دانے پر کھڑا رہتا ہے کیونکہ آپ کو ڈالر حرام کے امریکہ سے ملتے ہیں وہ حرام کے ڈالر ملنا بند ہو گئے یہ واقعی جھوٹ بولتے ہیں آپ اس میں ایک دوسرے کو ہم شاہین ہیں یہ پرواز ہے پتہ نہیں کہیں مٹی بڑی زرکیز ہے پتہ نہیں آپ اس میں شیر سناتے رہتے ہیں کوئی مٹی مٹی زرکیز نہیں ہے سر ان کی مٹی اتنی زرکیز بھی نہیں ہے کہ خود کے بندوں کو گھلا دے ان آج امپورٹ کرتے ہیں شائری اس کی کرتے ہیں سر اقبال کی مٹی بڑی زرکیز ہے وہ کیا پیدا کر دیا تمہاری مٹی نے یہوں پیدا نہیں کر سکتی چاول پیدا نہیں کر سکتی دانے پیدا نہیں کر سکتی مٹی بڑی زرکیز ہے اور پتہ نہیں کیا کیا سٹوری سناتے ہیں محمد بڑی ہاسی آتی ہے محمد بڑی زرکیز ہے امران خان کو جب سجا ہوئی ہے تو امران خان کے لیے بس جو تھوڑے بہت بھی پیٹی آئی کے ورکر یا جتنے بھی جو امران خان کو ڈپینڈ کرنے والے پاکستانی میڈیا میں کچھ لوگ ہیں دب دب کر مو کھول رہے ہیں زیادہ تر فیس بک اور ٹویٹر پر ہی دوستو اپنے گھر سے بول ہیں لیکن کسی کی بھی عمت نہیں ہوئی کہ پاکستانی آرمی کے خلاب کوئی امران خان کے لیے سڑکوں پر آئے تو اس پر دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں تائر گو رہا اور میجر گو رہا رہا ہے کہ کس طرح پر تکریہ آ رہی ہے اس ویڈیو کو لازت تک ضرور دیکھے گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا پلیج آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے گا اگر دیش پوپر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو بھولو کیجئے گا چلیے کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ جتنے ہیں بھی آئیوب کان ویڈیو کان تھے ان لوگوں نے خوب چورن بیچائے سر اور ایک بات بتائینا سر آپ مجھے یہ بولیں گا کہ ارے میجر صاحب آپ نے جیسے بولنا شروع کرا ٹھیک ہے او میجر صاحب آپ جیسا میرا بندہ نہیں دیکھا ہے او بابا میجر صاحب آپ کے موزنہ موٹی ٹپکتے ہیں میجر صاحب آپ کیا بات کرتے ہیں آپ جناب آپ سے بڑیا میں نے بولنے والا دیکھا نہیں ارے کیا شاعری کرتے ہیں میجر صاحب اب کیا زبردست آپ کا کمانڈ ہے لینگویج آپ نے ایسی مجھے چڑھا اچھا میں تھوڑے سمیے کے بعد بھروسہ کرنے لگوں کہ ہاں یار میں بولوں گا تیر صاحب جھوٹ تو نہیں بولتے ہوں گی اس سے بڑے ہیں میرے بزرگ ہیں گلت تو نہیں بولیں گے ہاں میں ہوں اس لائک میں وہ چھوٹ کا بشواس کرنا شروع کر دوں گا پاکستان کے ساتھ یہ ہوا سر پاکستان کے ساتھ وہ ہی ہوا جو عمران خان کے ساتھ ہو عمران خان کو بھی چنے کی جالا پہ چلا دیا وہ بیچارہ جیل میں ہے اور پاکستان کو چنے کی جالا پہ چلا دیا اور دیفولٹ کے کھاگر پہ آج بھی کھڑا ہوا سر دونوں کی ایک ہی سٹوری پاکستان نے عمران خان کی تو یہ میں پاکستانیوں کو بتانا چاہتا ہوں یہ سب سب جو موید پیرزادہ صاحب جیسے دھوگ ہیں میں ایسی کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں کی طلاف بڑ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جھوٹ بیشتے آئے ہیں آج تک اور یہ سوچتے ہیں کہ امریکن عمران خان جیل میں چلا گیا تو ابھی تک سورامی کیوں نہیں آیا ورلڈ پولٹیکس میں ابھی تک امریکہ کانپ کیوں نہیں گیا ابھی تک بھارت تھر تھر کیوں نہیں کانپ رہا ابھی تک چائنہ میں دنگے فساد کیوں نہیں آکھر عمران خان جیل میں سر مجھے کہنا نہیں چاہے کسی کے لیے اور بھگوان عمران خان کو لمبی عمر دے اینی ویڈی سر فر دیکھ میٹر میں ہوں عمران خان کو یہ لمبی عمر دے عمران خان کل اگر مر بھی جاتا ہے کسی کو دو روپے کا فرق نہیں پڑ لے گا سر میں امریکہ کی بات کر رہا ہوں میرا اگزامپل شاید غلط ہے مجھے یہ نہیں کہنا چاہے کسی کے لیے اور پھر میں کہا رہا ہوں بھگوان اس کو لمبی عمر دے لیکن فیکٹ آف دو میٹر اس کل ایک بات بتائیے سر کل میں مر جاتا ہوں کسی کو فرق پڑے گا میرے گھر والوں کے علاوہ نو بڑی کیڈز گوراواریا جیسے کرونا پڑے ہیں سڑک پہ چل رہے ہیں مارے مارے پھر رہے ہیں میرے جیسے تو ان لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ہر سمیں نا فرشتے کی تالاش میں ہیں پاکستانی آپ مائنڈ سیٹ سمجھئے سر یہ ہر سمیں کسی فرشتے کسی پیغمبر کی تالاش میں رہتے ہیں پاکستانی کوئی اوپر سے آئے گا جس کو اللہ نے بیجا ہوگا اور وہ چھپکی بتائے گا اور ساری پرولوم سالو ہو جائے گی کیونکہ ان کو خود محنت کرنے کی عادت تو نہیں ہے تو آئے گا مشغرف کے سمیں ایسا ہو گیا تھا اس کے سمیں ایسا ہو گیا تھا اس کے سمیں ایسا ہو گیا تھا جو ایکانومی ہوتی ہے سر جو ڈپلومیسی ہوتی ہے وہ ارسپیکٹیو آف لیڈرشپ پرفارم کرتی ہے سر کیونکہ آپ کے انسٹیوشن سٹرانگ ہوتے ہیں انہوں نے اپنے انسٹیوشن کمزور رکھے اپنی لالچ کی وجہ سے چاہے ان کے بیوروکرات ہوں چاہے ان کے پولیٹیشن ہوں چاہے ان کے فوجیوں سر آج کی تاریخ میں ان کو مسیحہ کی تلاش ہے وہ مسیحہ ان کو مل گئے عمران کھان میں کنے کوئی پلان نہیں ہے وہ بھی ہوای فائرنگ کرتا رہتا ہے عمران کھان یہwen کے سامنے ایکانومی اچھی تھی عمران کھان کے سامنے کے سامنے آپ کے سامنے ہی ایکانومی کا دعبہ لگا ہوا تھا بلکل گول ایکانومی تھی ڈیفولٹ پہلے کے جاتے تھے دوہزار اٹھارہ میں عمران خان اپرائم مینٹسٹر بنا اور 2018 میں امریکنز اگر چھوڑ دیتے افغانستان تو 2019 میں پاکستان ڈیفولٹ کے دانے پر کھڑا رہتا ان کو لگتا ہے کہ عمران خان کے سمیں ہمارے ایمپورٹ ایکسپورٹ ایسے ہو گئی تھے اور ہم لوگ اس سمیں کوئی الیکٹرک کارز بناتے تھے اور ہمارا سپارکو سپیس کی سیٹلائٹ چھوڑتا تھا اور ہماری آئی ٹی انڈیسٹری ان کو یہ غلط ہے نہیں ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ عمران خان پاکستان بھی اتنا ہی بڑا ڈبا تھا جتنا آیوب خان تھا جتنا مشرم جتنا زیا جتنا نواز شریف جتنے سب وہ اس کا ہی ڈبا گول ہے یہ سارے سارے امریکن ڈالرز ہیں افغانستان کے دھروہ رہے ہیں امریکہ چلا گیا اب یہ کہہ رہے ہیں بچارے شہباز شریف مرگا مل گیا کہ اس کو تو نہ لائے گے نہ لائے گے اس کی غلطی نہیں ہے شہباز شریف کی اگر محمد علی جنہ بھی ہوتا نا پرائم میمیسٹر اس وقت پاکستان کا پاکستان پھر ڈی فارٹ کے دانے پر کھڑا رہے تھا کیونکہ آپ کو ڈالر حرام کے امریکہ سے ملتے ہیں وہ حرام کے ڈالر ملنا بند ہو گئے that is the end of the story that is the story of Pakistan's economy یہ واقعی جھوٹ بولتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو ہم شاہین ہیں یہ پرواز ہے پتہ نہیں کہیں مٹی بڑی زرگیز ہے پتہ نہیں آپس میں شیر زناتی رہتے ہیں کوئی مٹی مٹی زرگیز نہیں ہے سر ان کی ان کی مٹی اتنی اتنی زرگیز بھی نہیں ہے کہ خود کے بندوں کو گھلا دے ان آج ایمپورٹ کرتے ہیں شاعری اس کی کرتے ہیں سر اقبال کی مٹی بڑی زرگیز ہے اور کیا پیدا کر دیا تمہاری مٹی نے یہوں پیدا نہیں کر سکتی چاول پیدا نہیں کر سکتی دانے پیدا نہیں کر سکتی مٹی بڑی زرگیز ہے اور پتہ نہیں کیا کیا سٹوری سناتے ہیں محمد بڑی ہاسی آتی ہے we are practical people sir ہم انڈیان ہیں ٹھیک ہے emotional نم لوگ کبھی کبھی ہو جاتے ہیں لاجلی we are practical بھی بل سکتے ہیں جھوٹ گھوٹ گولنا میں آتا نہیں جائے آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ facts آپ کے argument کو support کر رہے ہیں بڑی سمپل سی بات ہے ذلفقار علی بھٹو جیسا popular leader ہنگ ہو گیا پاکستان میں کتنے protest ہوئے شاید سو دو سو لوگ باہر نکلے ہو گئے ایک آدھ آدمی نے خودکشی کی کوشش کی یا کسی نے کر بھی لی پھر بنظیر کو مار دیا تو کیا پاکستان لٹکاتے لٹکاتے فوج رہے گی تو کیا کتنے لوگ نکلے عمران خان نو مائی کے چکر میں وہ تو فوج کا میں سب اپنا اندر کا تھا میس جس کی وجہ سے وہ protest ہوئے اب جو عمران خان اندر ہیں تو کتنے لوگ باہر نکلے ہیں تو یہ سارے جو facts ہیں یہ argument کو support کریں لیکن میں سب ایک بات جس پہ میں زور دے کے آپ کی رائے دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے یہ عمران خان کے support کچھ امریکہ میں کچھ کینیڈا میں کچھ انگلینڈ میں یورپ میں بیٹھے ہوئے یہ vlog کرتے ہیں دیلی اور twitter پر شور مچاتے ہیں میں سب یہ جو عمران خان کے supporter vloggers یورپ میں امریکہ میں کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو human rights کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں democracy کے دعوے کرتے ہیں اور دنیا سے کہتے ہیں کہ عمران خان کا جیل میں جانا یا ہماری party کا crackdown یہ human rights کا مسئلہ ہے یہ democracy کا مسئلہ ہے تو ان کو نظر نہیں آتا ہے عمران خان تو جنرل آسم منیر سے بند کمرے میں ملنے کی اپیلیں کرتے رہے ہیں جیل جانے سے پہلے اور ایک phone call کے وہ منتظر تھے اور ہیں کہ آج آسم منیر کی phone call آ جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا فوج کے خلاف یہ جو جتنی گالیاں اب کہہ رہے ہیں پاکستان میں لیکن صرف عمران خان کا یوٹن چاہیے یعنی فوج کی call چاہیے تو یہ کس human rights کی بات کرتے ہیں کس democracy کی بات کرتے ہیں سر یہ human rights democracy یہ لوگ دیکھیں نا یہ جتنے بھی لوگ ابھی بھوڑا ہوئے نا عمران کو چھوڑ کے یہ سب امیر لوگ ہیں سر اور یہ they were part of the power structure under عمران خان تو یہ عمران خان کے اندر power structure کے beneficiaries تھے اب یہ کیا ہوا ہے کہ عمران خان کے جانے کے بعد یا عمران خان کا جیل میں جانے کے بعد یا نو مائی کے بعد ان کا power structure گل گیا ہے and that is what they are afraid of سر یہ سب جھوٹی باتیں کرتے ہیں یہ سب fraud باتیں کرتے ہیں یہ سب ایسی ہلکی فلکی باتیں کرتے ہیں سر کہ عمران خان نے ایسا کر دیا جی عمران خان نے ایسا کر دیا عمران خان یہ ہو گیا عمران خان democracy human rights سر اسطور کا ہاتھ توڑ دیا سر مار مار کے ٹھیک ہے سر انہوں نے کتنی بار وہ ٹی وی چینل بن کر دیا جیو ویو کتنی بار عمران خان نے عمران خان کے سمیے سر ماتی اللہ جان کو اٹھا لیا ٹھیک ہے سر تو عمران خان خود بہت بڑا اس معاملے میں human rights کا وائلیٹر ہے پاکستان میں human rights is used as a punchline جس کو peace, human rights, democracy پاکستان کا democracy سے کیا لینا دینا سر اب ایک بات بتائیے there should be equitable treatment ایک برابری ستے کی بات ہونے چاہیے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں سر ابھی بھی بلوچ مائے ہیں بلوچ ہماری بہنیں ہیں کسی کا بھائی گائب ہے کسی کے بچے گائب ہیں کسی کا شوہر گائب ہے وہ ملا ہی نہیں وہ پتہ نہیں کہاں پہ ہیں وہ لوگ کچھ کچھ نہیں پتہ نا کسی کا کسی کا بیٹا مار کے اس کی لاش واپس نہیں کری اس کی dead body واپس نہیں کری وہ کہہ رہے ہیں ہمیں صرف نماز ہے جنازہ پڑھنی اب بتا دیجئے کہاں پہ گاڑ دیا اس کو دفنا دیا بتا دو نہیں بتایا تب ان کا نا یہ موید پیرزادہ جیسے لوگ تب ان کو human rights کی خجلی نہیں ہوئی ان کو human rights کی خجلی صرف ایک آدمی کے لیے ہو رہی ہے عمران خان کیونکہ اگر عمران خان واپس پرائم منسٹر بن جاتا ہے تو پھر ان کے لیے وہ دودھ اور شہد کی نہرے میں شروع ہو جائیں گے ان کو بہت فائدے ملے ہیں اور ایک بار دو تریسر ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جس کا گھر جنلزم سے چل رہا ہو ٹھیک ہے چاہے گا کتنا بھی سینئر ہو کتنی جنلسٹ کتنی تن وہ پرمنینٹلی باہر رہ لے وہ پرمنینٹلی امریکہ میں رہ لے پرمنینٹلی کوئی بھی جنلسٹ کوئی بھی پروفیشنل ہو وکیل ہو کوئی بھی ہو اگر وہ سیلری پہ ہے تو اس کی اتنی سیلری نہیں ہوتی پاکستانی روپیز کی اتنی ویلیو نہیں ہے رائٹ it's almost trading between I think 280-300 روپیز to a ڈالر ایسی کچھ بیج میں جھول رہا ہے پاکستانی روپیہ تو ان کے پاس ایسا کیسے آ گیا کہ اپنے لمبے سمیے تک بہار اپنا آرام سے گھر پہ رہ رہے ہیں ویدیشوں میں رہ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں انگریز تو نہیں سمجھتا پنجابی اور دو وہاں سے اگر یوٹیوب پہ کچھ کہہ رہے ہیں ٹویٹ کر رہے ہیں ان کا گھر کیسے چل رہا ہے جیسے میں ایک چھوٹی چی بات بتاتا ہوں ہمارے جو جنرلز ہمارے ریٹائر ہوتے ہیں ان کا تو نہیں چل پاتا گھر ہم لوگ تو نہیں کر پاتے انڈیا کی اکانومی پاکستان سے دسیوں گنا بڑی ہے ہمارے چھے سو آراب ڈالر کے ریزرز بھی ہیں ہمارے جنرلز تو نہیں افورڈ کر پاتے ہمارے جنرلز تو نہیں افورڈ کر پاتے ہاں گھوم کے آ سکتے ہیں باہر سے اور کوئی باہر سیٹل ہو جا اور مہنو در مہنو باہر رہے اپنا گھر لے کے یا ہوتیل کے کمرے میں we cannot afford کیونکہ ہمارے پاس ہرام کی کمائی ہے ہی نہیں تو دیکھا ہوگا دوستو اب عمران خان کو بلکل پتہ ساپ کر دیا گیا اور جو پاکستان میں یہ ایک دکھاوے کے لیے نیتا ہے یا صرف بیک مانگنے کے لیے جس طرح آئی میں پورڈ میں کے پاس پاکستان کو آئے دن جاننا ہوتا ہے تو پاکستانی آرمی یہ دکھاوے کے لیے ایک طرح کا لوگ تطر رکھ رکھا ہے اور جو پاکستانی آرمی چاہتی ہے وہی پاکستان کا پیم ہوتا ہے اب عمران خان لگتا نہیں ہے کہ کبھی بھی پاکستانی پیم کورچی کے آس پاس بھی آ پائے گا دیکھتے آگے پاکستان میں کیا ایلیکشن ہوں گے کس طرح کی ایلیکشن ہوں گے ہم آپ کے لیے اسی طرح کی ایک چیک لیٹسٹ ویڈیو اور میں سب پاک ویڈیا کی لے کر آتے رہیں گے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہی گا ملتے اگلے ویڈیو میں تب تک جائے ہین وندے ما ترام